ہمارے پاس جو ہوگا اس کا یہ ہی بنے گا آنسر کہ ہم ٹوٹل فیس پیس کے والیم کو ایک یونٹ سیل کے والیم کے ساتھ چاہ کریں گے ڈیوائیڈ کر دیں گے اور ٹوٹل فیس پیس کا والیم ہم کیسے کلکولیٹ کرتے تھے پوزیشن سپیس اور مومنٹم سپیس کا علاقہ لدہ کر کے ملٹی بلائی کر دیں گے جی جی ایکزیکٹلی ایکزیکٹلی اوکے تو پھر تو آپ کو یہ آرٹیکل پہلے یادہ سے زیادہ آتا ہے اوکے تو یہ دیکھ لیں جی تو یہ آپ کے پاس اس نے سامنے لکھا کہ اگر ہم جس 3 ٹرانسلیشنل ڈگری اپ ڈیڈم کو کونسیڈر کریں تو ہمارے پاس جو وولیم آپ تا سپیس پیس ہوگا دیکھو یہ انٹیگریشن یہ سکس انٹیگریشن لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا ڈی پی ایکس ڈی پی آئی ڈی پی زی یہ آپ کے پاس تین مومنٹم کوارڈینیٹس اور آگے ڈی پی آئی ڈی پی آئی ڈی یہ تینوں آپ کے پاس پوزیشن کوارڈینیٹ ہوگئے ٹھیک ہے اچھا آپ دیکھیں جب آپ جو کیو ایکس کیو یہ جو آپ وہاں پہ یوز کرتے تھے نا اس بک میں وہ ڈیڈٹا ایکس ڈیڈٹا وائی ڈیڈٹا جی تو اسی کوئی اس نے یہاں پہ کیوز کے ساتھ بھی پیزنٹ کیا ہے تو جو آپ کے پاس تینوں پوزیشن کوارڈینیٹس پہ انٹیگریشن ہے یہ تو آپ کے پاس سیمبلی جو آپ کے پاس فیزیکل والیم ہے یعنی پوزیشن سپیس کے لحاظ سے وہ والیم بھی آ جائے گا تو باقی آگے آپ کے پاس رہ جائے گا تینوں مومنٹم کوارڈینیٹس ٹھیک ہے اب جب آپ تینوں مومنٹم کوارڈینیٹس کو انٹیگریشن کریں گے جو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ we are having total مومنٹم ٹھیک ہے جو اس فیس پیس کے اندر contained ہے اب total مومنٹم کو کلکولیٹ کرنا یعنی آپ کے پاس مومنٹم سپیس کا والیم فائن کرنا یہ آپ کے پاس کیسے possible ہوگا اب دیکھیں فرض کریں آپ کے پاس جو maximum مومنٹم ہے اس میں zero سے لے کے وہ پی maximum وہ پی ہے ٹھیک ہے اب اگر اب اگر آپ کے پاس یہ مومنٹم پی ہے تو پی کو اگر آپ انرجی کی فارم میں لکھیں تو وہ کس کے برابر ہوگا آہاں جی وہ آجے گا ٹھیک ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو وی ہوگا والیم آفتہ فیس پیس اگر آپ دونوں اس کا فیزیکل والیم اور مومنٹم والیم کو ملٹی بلایا کریں تو فیزیکل والیم کے لیے بھی آ گیا اور آگے آپ کے پاس آ جائے گا four by three pi r کیوب ہوتا ہے تو یہ p maximum کا کیوب آ گیا ٹھیک ہے تو اب آپ پوچھیں گے یا میں پوچھوں کہ یہاں پہ ہم نے یہ four by three pi p کیوب کا فارمولا کیوں لگایا بھئی تو یہ سفیریکل والیم ہم نے کاؤنٹ کیا یہاں پہ ٹھیک اچھا چلیں میں i think آپ کو یہ پتہ ہوگا لیکن میں آپ کو مزید اس کو تھوڑا سا depth سے بات سمجھانے کے لیے کچھ اس کو مزید explain کرتا ہوں دیکھیں آپ کے پاس range ہے momentum کی zero سے لے کے p تک ٹھیک ہے اب zero سے لے کے p تک کسی particle کے پاس momentum zero سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا کسی کے پاس کچھ ہوگا کسی کے پاس کچھ ہوگا maximum let سے ہم لے لیتے mp ٹھیک ہے اچھا آپ دیکھیں فرز کریں بارے پاس جتنے بھی momentums ہیں you know that momentum is a vector quantity اب اگر ہم ہر ایک جو ہے momentum value کو ایک vector کے ساتھ represent کر لیں تو اب آپ درانی اس figure کو دیکھیں یہ 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 پہ پتہ نہیں آپ کو بتانا ضروری تو یہ سمجھانا ضروری ہے کے نہیں کیوں بھئی چلو دیکھیں فرض کریں یہ سارے ویکٹر جو تھے نا یہ momentum کو represent کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب اگر ہم we are interested to calculate the momentum in a certain range تو total momentum is range میں کتنا بنتا ہے تو فار addition of these all vector quantities ہم یہ simply یہ کر رہے ہیں کہ ہم ان کو اگر ایک پوائنٹ سے originate کروائیں let's say یہ جو circle میں نے show کیا یہ درمیان میں اب یہ سارے جو vector ہے نا یہ momentum vector کو represent کر رہے ہیں let's say تو اب فرض کر لیں میرے پاس یہ جو میں سفیر درا کر لیا نا اب اس سفیر کی جو surface ہے اب اس سفیر کی surface کے جن کی value zero سے لے پی تک ہے اور یہ میں سفیر درا کیا ہے magnitude اس کا پی کے برابر ہے اس کا مطلب کہ وہ تمام vectors جو ہیں وہ اس spherical volume کے اندر کہیں نہ کہیں جا کے terminate ہوں گے end اپ ہوں گے اور اچھا اب میں یہاں پہ آپ سے question پوچھتا تو kin vector کی tip جو ہے terminal point وہ exactly اس sphere کی surface کو touch کرے گا exactly you are exactly you are right کہ جن کی جو magnitude ہے وہ آپ کے پاس p کے کیا ہوگی equal ہوگی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ if i am interested in a space from zero to p تو میرے پاس پھر مجھے maximum جو momentum space میرے پاس available ہے اس کا volume جو ہے وہ spherical اس sense میں کہ دیکھیں momentum اب آپ کے پاس جیسے جب آپ پلین میں ہوتے ہیں تو پورے پلین اگر آپ space میں ہے تو آپ کے پاس 8 octants octants بنیں گے بات سمجھ آگی میری یعنی کہ آپ کے پاس xyz 3 ہوگئی نا تو کوئی کسی direction میں ہوگا کوئی کسی direction میں ہوگا depending upon positive and negative of xyz تو we have to count all that sphere with radius p اور جن کے momenta values p سے زیادہ ہوں گی وہ definitely اس boundary کو وہ پھر ویکٹر جو ہے وہ cross کر جائیں گے تو but here we are interested only in range from 0 to p اچھا چلیں یہاں پہ ایک پہ ہم نے کسی سامپل کے اندر کوئی رینج نہیں ہم نے سب کو ہی کلکولیٹ کرنا ہو ہم اپنی limit integration limit کو extend کر دیتے ہیں from 0 to infinity تو پھر اس میں سارے ہی آ یہ یہ آگیا جی جو phase space کا volume ہوگا یہ میرے پاس آگیا v آگیا position space اور momentum space کے لیے 4 by 3 by p cube تو اس کی انرجی کی فارم میں put کر لیا تو یہ آگیا ٹھیک ہے اور اب جب میں نمبر up phase cells find کرنے ہے تو total volume کو h cube کے ساتھ ڈیوائیڈ کر دوں گا تو یہ میرے پاس 5 correlation آگیا اچھا اس پاک پہ confused نہ ہوئیے گا کہ h not کیا چیز ہے اس کو h ہی لکھیں not کو چھوڑ کے کیونکہ ہر بک جو ہے وہ الگ نوٹیشن یوز کرتی ہے تو جو دوسری بک تھی جس کو ٹیکسٹ بک کے طور رہے ہیں تو وہاں پہ اس نے h ڈیوائیڈ لکھا ہو ہے تو آگے جا کے یہ پھر اچھی لکھتا ہے اس لئے یہ اچھی ہے تو 5 e represents the total number of cells ٹھیک ہو گیا اب یہاں سے بات کو تھوڑا سمارے بڑھاتے ہیں تو یہ اگلی اگر آپ ایکزامپل دیکھو تو وہ کہتا ہے کہ for a single particle of mass m enclosed in volume v show that the number of accessible microstates in the energy range e to e plus d e is given by gama of e equals to 4 pi and 2 c root over h cube pi v m 1 by 2 e power 1 by 2 into delta e ھیک ہے تو اب کیا فرقی جی pi af e میں اور nیچھے gama af e میں وہ تھا total cells یعنی states available in the energy range from 0 to e جب کہ یہ جو gama af ہی لکھا ہے یہ آپ کے پاس ہے number cells available in the energy range just d e ٹھیک ہے نا مثلا e سے لے e plus d e تک to d e energy interval جو ہے اس میں جتنی available ہیں وہ آپ کے پاس اس کے برابر ہیں کیسے آگے اس نے solution دے دیا simply ہم کیا کریں گے جو آپ کے پاس e لے v ڈی 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 یہ ایک unit interval جس کی mean value آپ کے پاس تو ہے وہ e ہے ٹھیک ہے if n of e denotes a number of molecules lying in this energy interval ٹھیک ہے the Maxwell-Botsmann's general energy distribution law becomes n of e equals to g of e into e power minus alpha e power minus beta e so یہ جو اوپر میں نے یہاں اس آرٹیکل میں یہ آپ کے لئے یہ اوپر ہی لکھ بھی دیا تھا کہ یہ g i یہ فنکشن ہے basically distribution function equals to n i over g i equals to e power minus alpha into e power minus beta e i ٹھیک ہے so this relation basically contains Boltzmann's factor اور اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے اس وقت آپ کو سمجھایا تھا کہ Boltzmann's factor جو ہوتا ہے یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ zero level کے مقابل میں اس energy level میں electrons کی ہونے کی probability کتنی زیادہ ہے تو تو now the question is کہ یہ جو 11.34 equation ہے میلے پاس ٹھیک ہے کہ n of e equals to g of e e power minus alpha into e power minus beta e تو کیوں ہم نے یہ لکھ لی why we have written this کہ n of e یعنی number of particles جو اس range میں ہوں گے وہ ہمارے پاس g of e into یہ آگے Boltzmann's factor اس کے برابر ہیں ان کی multiplication کے برابر ہیں جس رول کے تیت کونسی logic ہے جس رول کے تیت کونسی logic ہے ڈی جنریسی نہیں نہیں وہ بیکنے یہاں پہ میں نے میں دو فیکٹس کو ملٹیپلائی کر رہا ہوں جی آفی آج ڈی جی ڈی جی لی اوکی لی اوکی دیکھو ڈیو بازید کریں بازید idé دکھان شکے ڈی viu کرنا ہے میری بات سن دیو کہ how many how many particles ٹھیک ہے can be within this interval ٹھیک ہو گیا اب میں right side پہ آ جاتا ہوں right side پہ میں نے یہ دو فیکٹر ہی یہاں پہ کیوں لکھے بھئی very simple سی بات ہے اگر آپ even وہ جو پرانی وہ میں نے آپ کو بیسک باتیں سمجھائی تھیں وہ ہم دو چار particle لے کے bc ور number of microstate microstate probability وہ ساری چیزیں کھلکولیٹ کرتے تھے تو اگر آپ اس چیز کو بھی ذہن میں رکھو تو بیسکل ہوتا کیا ہے کہ کسی ایک پرٹیکولر انرجی لیول پہ جتنے particle ہوتے ہیں ان کی تعداد directly proportional ہوتی ہے number of assessable states کے اور بورس من فیکٹر کے آپ سمجھا گئی بات تو یعنی جو بیسکلی n of e ہے یہ انہی دونوں فیکٹرز کے directly proportional ہوتا ہے so n of e equals to g of e into e power minus alpha into power e power minus beta e ٹھیک ہے کرنا چاہوں تو میں اس equation کی both sides کے ساتھ delta e کو آگے میں multiple i کر دوں گا ٹھیک ہے تو اب آپ واپس سلیں آپ ہی کہیں گے سالہ میں پیجز پر ہی گماتے رہتے ہیں اب آپ یہاں پہ کوئی بات نہیں یہ بات مجھے کہنی چاہیے آپ کہہ رہے ہیں میں آپ کے لئے کونسیپٹس کو سیمپل اور ایزی اور سمجھانے کے لئے جگہ جگہ سے وہ چیزیں کٹھی کر کے رکھتا ہوں آپ کے لئے کے نا اوکی تو ای ٹھنک اب آپ یہ جو equation 11.24 اس نے لکھی ہے اس کو سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کہاں سے آگئی ٹھیک ہو گیا نافی انٹو ڈی ایک ایک ای 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 جو میرے پاس وہ فساد کی جڑ جس کو ہم نے فائنڈ کرنا ہے نافی انٹو ڈی اس کے لئے دو فیکٹر ہیں جو میرے پاس رائٹ سائٹ پہ لکھے ہوں ہم کی ویلیوز پوٹ کر سب سے پہلے میں ف کی ویلیوز کرتا ہوں ف کی ویلیوز کی مجھے چیزوں کی ضرورت ہے یہ اوپر اگر آپ دیکھو نا 11.23 ایکویشن کو ف ای ایکوال ٹو ای پاور مائنس ای 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 بھی ای سکیر اوور ٹو پائی ای 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 اس کی پاور ثری بائ ٹو یہ کہاں سے آگئی اور اس کے بعد میں نے آپ کو یہ ڈرائی کروائی تھی جب وہ پارٹیشن فنکشن لکھا تھا نا وارہ سنگل پارٹیکل اور پھر وہاں پہ پاور ای کی پاور الفا کی رہشی پروکل کر لیں گے اس کا ٹھیک ہے نا تو یہ وہ ویلیو تھی جو اس سے یہ ویلیو ہم نے ڈرائیو کی تھی چھوٹیوں سے پہلے لسٹ لیکچر کے اندر اوکی اور تو اب f ای برابر آ جائے گی یہ ہی کی پاور الفا اور ساتھ ای کی پاور مائنس ای اوور کے ٹ تو یہ اب آپ پاس ایکویشن آ گئی 11.26 ای یہ میرے پاس f ای کی ویلیو تو آگئی اب میں نے اس کے ساتھ ملٹیپلائے کرنا ہے کس کو g ای انٹو ڈ ای کو ٹھیک ہے تو g ای تو g ای انٹو ڈ یہ کس کو ریپیزنڈ کر رہے ہاں نمبر آف سٹیٹس انٹو ڈ یہ کبھی نکالے تھے پہلے ہم نے کی نہیں کب کب نکالے تھے یہ دیکھیں نا اس نے g of e into d is equal to 2 pi v 2 m over h d 2 v v ڈ کوئی اور بتائے گا کوئی اور بتائے گا کہ g into d کی جو value ہے جو یہ پیس بلاس پی لکھی ہو یہ ہے یہ کام پی درائیو کی تھی یہ فیس پہ سیارتیکل کے لاشت پر نگھا لیتی دنسٹی آف سٹیٹس کے لیٹے دنسٹی آف سٹیٹس کے لیٹے سٹیٹس کے لیٹے بھی سٹیٹس کے لیٹے چلار پفر��icks þکر آن ایک معای ہے تو اسی لئے تو کروائی تھی کہ یہاں پہ یہ ویلیو پوٹ کرتے ہوئے آپ گھبرائیں نہیں کہ یہ ویلیو کہاں سے آگئی جس ازان سن لیں ایک سیکنٹ ایٹو ڈی کی ویلیو تو بس مسئلہ سال ہو گیا اب آپ کو ایف آفی بھی پتہ لگے جی آپ یہ ایٹو ڈی بھی پتہ لگے یہ جو دونوں ویلیوز ہیں اگر آپ اس کو اوپے والی ایکویشن میں پوٹ کر دیں تو آپ کے پاس سے یہ آ جائے گا ٹھیک ہے یہ بیچ کہ نفی انتو د ایکوالس ٹو نوبر بی یہ جی آپ انتو د کی ویلیو آگے آپ کے پاس یہ نہیں آفا ب کی ویلیو آگے جی آپ انتو د کی ویلیو کو ملٹی پلائے کرو سمپلی فائے کرو تو یہ آپ کے پاس فائنل ریلیشن آگیا 11.27 ب تو یہ ہے جناب آپ کے پاس میکس پیل بورسمن انرڈی دیٹی بیشن لہ اب اگر آپ ذرا اس ایکویشن کے نا مطلب وہ دیکھو اس میں لکھیں ٹو این پائی کے ٹی سب کونسٹنٹ ہے آگے ٹی پر ٹھیک ہے اچھا اب ہمارے پاس اس کے بعد اے کی پاور 1 بائی 2 اے کی پاور مائنس ٹی اور ٹی 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 ٹھیک ہے تو اب یہ جو اور دوسری آگے ایکسپنینشل میں ہے سمالری کی پاور آپ کے پاس یہ مائنس ای اور ٹی ٹی دو ڈی تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہم یہاں پہ ای کی ویلیو پوٹ کرتے ہیں تو یہ ای پہلے فیکٹر میں بھی ہوگا دوسرے فیکٹر میں بھی ہے تو اوورال ویلیو تو ان دونوں کا کمبائنڈ افیکٹ ہوتی ہے نا تو سٹارٹ میں آپ کے پاس اس کا پہلا پورشن ڈومینٹ کر رہا ہوتا ہے تو کرب جو ہے وہ اسینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جیسے جیسے آپ ای کی ویلیو بڑھتی جاتی ہے ایک پوائنٹ آتا ہے جس سے آپ پیک کیا سکتے ہیں اس کے بعد پھر یہ جو آگے ایکسپنینشل فیکٹر ہے نا اس کا نمبر ایسا بنتا ہے جو پہلے نمبر کو ملٹیپلائے کر کے اس کو ریڈیوز کروانا شروع کر دیتا ہے جیسے دیکھیں نا آپ کے پاس اگر ٹین ہے تو میں اس کو پوائنٹ فائیو سے ضرب دوں تو میرے پاس جواب پائیو آ جائے گا اگر میں ٹین کو پوائنٹ ون سے ضرب دوں تو میرے پاس جواب ون آ جائے گا یعنی جو ملٹیپلائنگ فیکٹر ہے it can change the whole value تو دیر فور شروع میں یہ ٹوٹل آپ کے پاس کرو جو ہے یہ اسینڈ کرے گا اور ایک پیک ویلیو جیسے ہم موسٹ پراببل سٹیٹ کہتے ہیں اس کے بعد یہ ڈیسینڈ کرے گا اور اگر ہم اس ایکویشن کو گرافیکلی پلوٹ کریں تو ہمارے پاس یہ والا کرو جو بھی میں آپ کے سامنے پہلے ڈسکس کیا تھا شو کیا تھا یہ والے کر سب کے سامنے پہلے ٹھیک ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے پاس جو کرو ہے وہ انیشیلی آپ کے پاس اسینڈنگ فیس میں ہے پیک تک جاتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ وہاں سے ڈیسینڈ ہوتا ہے اور ایلٹی میٹلی یہ انیرڈی ایکسز کو کہیں نہ کہیں پہ جا کے وہ ٹچ کال لے گا ٹھیک ہے تو جس کرو شو دیکھ کہ آپ پارٹیکلیں دیکھیں یہاں سے ہی تک اس کے درمیان میں کوئی نہیں کی ویلیو ان کی ہوسکتی ہے ٹھیک ہے کوئی بھی جو ہے وہ ان فائنائیٹ نہیں ہوسکتا اب آپ یہاں پہ اس کرو کو دیکھیں ابھی آپ کچھ کوئیسین پوچھنا چاہیں تو پوچھ لینی تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں پیرلل کا دیکھیں پیرلل کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس طرح سے اس کے ساتھ چلے یعنی گراف آپ کا انپنیٹی تک پیرلل رہے یعنی اگر وہ انرجی ایکسس کو کبھی بھی ٹچ نہ کریں تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ آپ کے پاس انفائنائٹ ویلیو کو اپروچ کر رہا ہے پھر وہ انفینٹی پھر بھی آپ آپ اپنے جملے پہ ہی غور کریں کہ زیرو سے انفینٹی کے درمیان میں ہونا اور بات ہے زیرو سے انفینٹی ہونا اور بات ہے جب اگر کہیں گے نا کہ ہم زیرو سے انفینٹی اس کا مطلب کہ ہم انفینٹی کو بھی انکلیوڈ کر رہے ہیں انٹرول میں انڈ پوائنٹ شامل کر لیا آپ نے اس کا مطلب کہ اگر انفینٹی پوسیبل نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ وہ انفینٹی سے پہلے ہی کسی نہ کسی پوائنٹ پہ جا کے اس کو ٹچ کر جائیں گا ڈوڑا ایک ہے سیند کو ٹچ کر جنب ایک ہے انفینٹی سے لچ سب ویلیو فائی نائٹ ہے ایک اور فیچر ڈسکس کر سکتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ گرم اوریجن کی جان کیوں نہیں چھوڑ رہا جیون ہم نے ٹمپلیچر بڑھا بھی دیا تو پھر بھی کچھ پارٹیکل ایسے موجود ہیں آپ کے پاس جن کی انرجی زیرو پہ ہے کیوں بھئی کیوں بھئی کیوں Xi پشتہ موجود پشتہ seconds حوالی مجھے are with zero energy سر zero سر سر جی بٹھا سر جن zero energy پہ zero particle مطلب کوئی particle نہیں جب energy zero ہے تو یعنی zero energy والا کوئی particle جو ہے وہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے ٹھیک ہے let's say کرو تھوڑا سا